السلام علیکم بیلی گلف اردو میں خوش آمدید امارات کی لیبر مارکیٹ کو مناسب امیدواروں کی کمی کا سامنا متحدہ رب امارات کی لیبر مارکیٹ کو مناسب امیدواروں کی کمی کا سامنا ہے جس کے پیش نظر موجودہ ملازمین کو دو ہزار تئیس میں تنخواہ میں دس فیصد اضافہ ملنے کا امکان ظاہر کر دیا گیا نیوز کے مطابق متحدہ رب امارات میں ملازمت کے متلاشیوں کی کمی کی وجہ سے مارکیٹ میں ہنرمن ملازمین ایک سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یو اے ای میں ملازمین دو ہزار تئیس میں تنخواہ میں دوہرے ہنسے میں اضافہ کی توقع کر سکتے ہیں مارکیٹ میں ہنرمن کارکنوں کی کمی کے نتیجے میں ایچ آروں اور ریکویٹمنٹ انڈرسٹی کے ایکزیکٹیفز کا کہنا ہے کہ جو پہلے سے ملازم ہیں وہ دو ہزار بائیس کے آخر میس کا تقریباً دو گناہ مطالبہ کر رہے تھے جو وہ پچھلے سال کے آوائل میں مانگ رہے تھے نادیا گلوبل کے جنرل مینجر راغب سلیم نے کہا کہ مارکیٹ میں ملازمت کے متلاشیوں کی کمی کی وجہ سے پچھلے سال موجودہ مارکیٹ ریڈ سے ملنے کے لیے نئے ہائرز کے لیے تنخواہ کی پیشکشیں مارکیٹ سے بیس فیصد کم ہونے لگیں پہلے سے موجود امیدوار جو دو ہزار بائیس کے آغاز میں دس سے پندرہ فیصد تنخواہوں میں اضافے کے خواہ تھے وہ اب ملازمتیں تبدیل کرتے ہوئے پچیس سے تیس فیصد کی مانگ شروع کرنے لگے جبکہ زیادہ تر آجر کام کرنے والے پیشور افراد کو راغب کرنے کے لیے تنخواہ میں پندرہ سے بیس فیصد اضافے کو معامل سمجھتے ہیں جوب سپورٹر بیت اور یو گوف کی طرف سے کیے گئے ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ متحدہ رب امرات میں ترے پن فیصد ورکرز دو ہزار تئیس میں تنخواہوں میں اضافے کی توقع رکھتے ہیں ستاون فیصد جواب دہندگان کا کہنا ہے کہ ان کا موجودہ تنخواہ پیکج بنیادی تنخواہ اور فوائد پر مشتمل ہے چھبیس فیصد نے کہا کہ یہ صرف بنیادی تنخواہ پر مشتمل ہے تقریباً تیس فیصد ملازمین نے کہا کہ ان کی کمپنی اوور ٹائم کی ادائیگی کرتی ہے جبکہ پرسنل میڈیکل انشورنس سالانہ ہوای ٹکٹ اور گریجویٹی سب سے زیادہ فوائد ہیں جو متحدہ رب امرات میں ملازمین کو دیے جاتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ